بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم مائسل فرانہ تجمعل اور آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ پوائنٹ چینل یہ ہمارا ڈیٹا بیس مینیمنٹ سسٹم کا تھرڈ لیکچر ہے اور اس لیکچر میں ہم فائل پروسیسنگ سسٹم کو ڈسکس کریں گے فائل پروسیسنگ سسٹم ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے کیونکہ ڈیٹا بیس مینیمنٹ سسٹم سے پہلے ہمارے پاس فائل پروسیسنگ سسٹم ہی یوز ہوتا تھا لیکن کس طرح ہم فائل پروسیسنگ سسٹم کے ساتھ ورک کرتے تھے یہ آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے اور کچھ ڈیس اڈوانٹی دیکھیں گے فائل پروسیسنگ سسٹم کے کیونکہ یہاں پہ لوٹ آف ڈیس اڈوانٹیجز ہیں فائل پروسیسنگ سسٹم کے اگر ہم ڈیٹا بیس مینیمنٹ سسٹم کے پرسپیکٹیز سے دیکھیں تو تو چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ فائل پروسیسنگ سسٹم ایکچولی کیا تھا میں بلوگ ڈائیگرام کے ذریعہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں بسیکلی ہمارے پاس فائل پروسیسنگ سسٹم ایک تریڈیشنل سسٹم تھا اتنی بات سمجھ آتے کہ یہ پہلے یوز ہوتا تھا ڈیٹا بیس مینیمنٹ سسٹم سے اب اس میں ورک کیسے ہوتا تھا فور اگزامپل ہمارے پاس ایک آرگنائزیشن کے اندر ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس ہیں ٹھیک ہے جس طرح ہمارے پاس کولئی یا یونیورسٹی ہے اس میں ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس ہوتے ہیں ٹریڈیشنل فائل پروسیسنگ سسٹم میں کیا ہوتا تھا کہ ہر ڈیپارٹمنٹ کے پاس اپنی ایک فائل ہوتی تھی لائک ایکسل یا ورڈ کی فائل ہوتی تھی جس کو وہ سٹور کس پہ کرتا تھا ہارڈ ڈیسپ پہ وہ سٹور ہوتی تھی اگر انفرمیشن کو اپ ڈیٹ کرنا ہے تو وہ ہر جگہ پہ اپ ڈیٹ کرنا پڑتا تھا الگ الگ جا کے ڈیٹا بیس مینیمنٹ سسٹم میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ اپ ڈیشن کریں باقی ساری جگہ پہ آٹومیٹکلی اپ ڈیشن پرفارم ہو جاتی ہے فور اگزامپل آپ بینکنگ سسٹم لے لیں آپ ایک جگہ پہ کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہیں اگر آپ کسی ادھر سیٹی میں جا کے اپنا بیلنس چیک کرتے ہیں تو وہ اپ ڈیٹ ہوا ہوتا ہے یعنی کہ جتنا بھی آپ نے ڈراغ کروایا ہوتا ہے وہ ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے یا سب میٹ کروایا ہوتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے ایڈ ہو جاتا ہے تو وہ مطلب ڈیٹا بیس مینیمنٹ سسٹم میں ہوتا ہے لیکن فائل پروسیسنگ سسٹم میں کیا ہوتا تھا الگ الگ ہر ڈیپارٹمنٹ کے پاس فائل ہوتی تھی ورڈ یا ایکسل کی فائل اگر ایک جگہ پہ ہم ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کرتے تھے تو باقی جگہ پہ ہمارے پاس ڈیٹا آٹومیٹکلی اپ ڈیٹ نہیں ہوتا تھا وہاں پہ خود جا کے ہمیں کیا کروانا پڑتا تھا اپ ڈیٹ کروانا پڑتا تھا کہ میں نے یہ انفارمیشن کو چینج کروایا فار اگزامپل آپ کے پاس آپ کالج میں پڑھتے ہیں آپ کے پاس ریجسٹرار اور ریجسٹریشن آفیس ہے اگزامینیشن آفیس اور لائبریرین یا لائبریریا آپ کے پاس آپ کی انفارمیشن جو سٹوڈنٹ ہے ہر جگہ پہ سیو ہوتی ہے اور سیم ہوتی ہے فار اگزامپل فار اگزامپل میں محمد تجمل اپنا نیم محمد تجمل سے رانہ تجمل کروانا چاہ رہا ہوں اور میں ریجسٹریشن آفیس میں چلا گیا ہوں سوری میں ریجسٹریشن آفیس میں چلا گیا ہوں اور سر کو کہتا ہوں سر میرا جو نیم ہے محمد تجمل کی جگہ پہ آپ رانہ تجمل کر دیں تو ریجسٹریشن آفیس میں میرا نیم چینج ہو جاتا ہے but انفورچونیٹلی اگزامینیشن آفیس اور لائبریرین کے پاس میرا نیم آٹومیٹیکلی اپڈیٹ نہیں ہوگا کیونکہ ورڈ کی فائل میں وہ آپس میں لنکڈ نہیں ہوتی تو وہاں پہ جا کے مجھے ایک ایک جگہ پہ جا کے اپنا نیم اپڈیٹ کروانا پڑے گا ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پہ ہمارے پاس انفورمیشن اپڈیٹ نہ ہو لائک اگزامینیشن میں میرا نیم جو ہے محمد تجمل ہی رہے لائبریرین دانہ تجمل کر دے دو جگہ پہ میری انفورمیشن آر ہے ایک جگہ پہ میرے پاس انفورمیشن آر ہے فائل پرسیسنگ سسٹم کے اس طرح کے بہت زیادہ ڈس اڈوانٹی تھے فائل آپس میں انٹر لنک نہیں ہوتی تھی ایک جگہ پہ اپ ڈیٹ کرتے تھے دوسری جگہ پہ اپ ڈیشن نہیں پر فارم ہوتی تھی سمپل فائل کی فارم میں ہمارا ڈیٹا فائل پرسیسنگ سسٹم میں سٹور ہو رہا ہوتا تھا تو ہم اس کے بعد پھر ڈیٹا بیس مینیمنٹ سسٹم کی طرف موو گئے تھے جہاں پہ ساری ڈپارٹمنٹ کی انفورمیشن ایک جگہ پہ مرج ہوتی ہے ایک جگہ پہ اپ ڈیشن پر فارم کرتے تو ساری جگہ پہ آٹومیٹکلی اپ ڈیشن پر فارم ہو جاتی ہے اب فائل پرسیسنگ سسٹم کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں آپ کا آئیڈیا مزید کلیر ہوگا کہ ہمارے پاس یہ تریڈیشنل اور سمپل فائل پرسیسنگ سسٹم is the first computer based method تھا to handle the business application basically یہ فرس سسٹم تھا ہمارے پاس دیٹا ہوتا تھا اور اس کو ڈسک پہ ہارڈ ڈسک وغیرہ پہ میری آرگنائزیشن کیا کرتی تھی اس کو سٹور کرتی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے the data was managed using file processing system definitely file processing system کو use کرتے ہوئے وہ کیا کرتے تھے اپنی files یا data کو manage کرتے تھے in our typical file processing system each department in an organization has its own set of تو ہر ایک کے پاس اس کی اپنی set of files ہوتی تھی ٹھیک ہے the files are designed especially for their own application ہر ایک کی مطب کے اس کے purpose کے لحاظ سے application مطب کے کیا کی ہوتی تھی develop کی ہوتی تھی the records in the one file are not related to the record in any other file means that آپس میں interlinked نہیں ہوتی تھی related نہیں ہوتی تھی یہ basically ایک problem ہے business and organization have used file processing system for many years بہت عرصے تک یہ system use ہوتا رہا جو کہ file processing system but this system has many disadvantages basically file processing system past جب database management system نہیں تھا تو بہت زیادہ use ہوتا تھا definitely اور کوئی ہمارے پاس source پروگرام کو یہ بھی ہمارے پاس different kind کی problems جو file processing system میں exist کرتی تھی but database management system جب آیا database system آیا ہم نے اس کو کیا remove کیا اب ان disadvantages کو ہم one by one detail میں discuss کریں گے اور آئیڈیا ہوگا انشاءاللہ جب یہ disadvantages ہم detail میں discuss کریں گے تو آپ file processing system کا اچھے سی آئیڈیا ہو جائے گا thank you so much for watching this video take care Allah hafiz انشاءاللہ ملتے next video